اسلام علیکم کیا حال چلیں ٹھیک ٹھیک ہیں اور ٹھیک ٹھیک ہی ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خیریت سے آفیت سے رکھے اور آپ کے دل کی ہر خواہش کو پورا کرے تو جناب مینگو میکرز میں ہے خوش آمدید ایک نئے ڈیش کے ساتھ اور ڈیش بڑی مدیدار ہے اور ڈیش آچھ ہے میں بنا رہی ہوں گلاو اور چکن پلاو بنا رہی ہوں بلکل آسان اور بلکل ہی گھر کے انگریڈینٹس کے ساتھ تو یہاں پہ ہم لیتے ہیں پیاز پیاز میں نے لیا ہے تقریباً تھوڑا سا زیادہ جائے گا دو درمیانہ سائز کے پیاز لیے ہیں تین عدد ٹماتر لیے ہیں اور تقریباً آٹھ سے دس چھلیز لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے ارابہ میں نے لیا ہے یہاں پر بلک پیپر کالی میرچکوٹی وی تقریباً دو بڑے ٹیبل سپون گرم مسالہ وان ٹیبل سپون اور جنجر گارلک پیس دو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہو گیا اور باقی کے انگریڈینٹس میں بتا دی جاؤں گی آپ کو ساتھ ساتھ اور چاول جو ہیں وہ میں نے تقریباً احمد ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور چاول ہو چکے ہیں تو لیٹس ٹار عزمی اللہ الرحمن الرحیم اور ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں ایل ایل میں لوں گی تقریباً آدھا کپ اندازے کے ساتھ اور اس میں ڈال دیں گے پیاس اور پیاس کو کر لیں گے ہم لائٹ براؤنڈ ڈارک براؤن نہیں کریں گے اس کو ہم لائٹ براؤن اور کیا حل چینلیں آپ کے سب ٹھیک ٹھاک ہیں میرے چینل کو آپ لوگ جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی بجائے کریں میں دیلی بہت اچھی اچھی ڈیشیز سوچ کر لے کے آرہی ہوتیوں آپ لوگوں کے لیے تو چینل کو پریز سبسکرائب اور لائک کرنا مذہب لیں پیاز ہو گئی ہے ہماری براؤن بس اتنی ہی اس سے زیادہ پیاز ہم نے براؤن نہیں کرنی گئے یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ادر گلسن کا تقریباً ٹو این اہا ہاف چمچ اسے تقریباً ہم ایک سا ڈیرڈ منٹ جو ہے وہ بھونیں گے تاکہ اس کا جو کچھا پہنے وہ ختم ہو جائیں یہ بن گیا ہے اور یہاں ہم ڈال دیں گے ہر ایمیج اور ٹماٹر ٹیک ہے تین ادر میں نے تقریباً ٹماٹر لیے دو تھوڑے پہ بڑے تھے ایک تھوڑا سکو کا ٹماٹر تھا گرین چلیز تھی یہ ڈال دیا رہا ہے اور یہاں پہ یہیں پہ ہی اتنا زبردس کلر آ گیا اور اس کو بھی ہم کرتے ہیں اچھی طرح براؤن ڈھونتے ہیں اوکے جی یہاں ٹماٹر اور ہماری گرین چلیز ہو گئیں گے یہاں پہ ہم ڈال لیں گے چکن بھر بھر کے ڈالیں چکن کیونکہ چکن کے بغیر نہیں ہے گزارا نہ ہمارا اور نہ ہی تمہارا یعنی بچوں کا اور بچوں کا تو دل یہ ہوتا ہے کہ چکن بنے تو بس اتنا بنے کہ بھوٹیاں ہی بھوٹیاں نظر آئیں اور چاول ہیں تو اس میں بھوٹی چاہیے بھوٹی چاہیے تو یہاں ہم نے ڈال دیا ہے چکن اور چکن کو ہم تھوڑی دیر تقریباً دو سے تین منٹ اچھے سے بھون لیں گے اس میں یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے دو سے تین منٹ چکن کو بھون لیا ہے اور اب اس میں جائے گی دہی دہی میں نے لیا تقریباً 200 گرامز اور اس میں میں نے زیرا جو ہے بھگو کے رکھ دیا تھا پہلے سے ہی تقریباً 1 ٹیبل سپون زیرا ڈالا تھا میں نے اس میں اور اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گیا بلیک پیپر 2.5 ٹیبل سپون اور 1 ٹیبل سپون اس میں چلا گیا ہے گرم مساء اور اس کو ہم کرتے ہیں میکس اور یہاں پہ جائے گا تقریباً 1 2 & 3 ٹیبل سپون بھر کے نمک کے آپ نے اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالنا ہے نمک میں یہاں ڈال رہی ہوں تقریباً 3 ٹیبل سپون اور آپ اس کے باتے چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کر لے گے پانچ سے سات منٹ پرائی ہم نے اس کو دیا دن یا کرلیں اس کو کور کیا کور کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی مددار سی لپ آئی ہے اور یہی بھی میرا خیالہ نکالتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں لیکن نہیں چاول بولیں گے اور کہیں گے یہ زیادتی ہے آپ نے ہمیں 40-45 منٹ سے پہلے بھوگو کے رکھا ہوا اور اس کے باوجود ابھی تک نہیں ڈال رہے تو ہم نے بھی کہا کہ چلیں پھر اب ان کے ذرا گرم گرم پانی میں پکنے کی آگئی ہے باری اور ان کو بھی آج ہے تھوڑا سا مدہ کیونکہ زندگی پکا رہی ہے ہمیں اور ہم پکاتے ہیں چاولوں کو گرما گرم پانی میں تو چاول جناب میں نے لیا ہے یہاں پر تقریب بند 750 گرام تین پاؤ کے قریب چاول تھے اور تین پاؤ کے قریب ہی گوشت تھا اور اب ہم اس میں پانی جو ہے وہ میں تو ڈالتیوں اندازے سے لیکن آپ پانی جو ہے کیونکہ پہلے سے بھوگوئے چاول تھے تو آپ جو ہے تقریباً ڈھائی گلاس کے قریب پانی آپ ڈالنے ٹھیک ہے گلاس بہت بڑے والا نہ ہو چھوٹا والا ڈھائی گلاس پانی ہو یا ایک اور بھی معیورمنٹ کا اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ چاول ڈالنے کے بعد تقریباً آپ معیورمنٹ کر لیں کہ چاول ڈوب گئے میں ٹھیک ہے اور ڈوبنے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اوپر ہاف انچ کے قریب اوپر پانی آیا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ پرفیکٹ جو ہے پانی کی معیورمنٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہاں میں ڈال دیا ہے پانی اور یہ جب وائل ہو جاتا ہے تو پھر ہم ڈالتے ہیں اس میں رائز یہاں آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کس کس کے گھر میں ایک بڑی لمبی ٹھوڑی فرمائش ہوتی ہے اور وہ فرمائش ہوتی ہے اور مدر کیا کہہ رہی ہوتی ہے کھلے کھلے چاول ہوں ایک ایک دانہ ہوں ہوں الگ الگ ہو تم نے تو سارے پیسے برباد کر دی ہے یہ چاول دب کیوں گے یہ چاول بھپا کیوں گے اس میں پانیوں ڈال دیا اور یہ کیا کیا ہے اس نے پیسے لگائے تھے اس لڑکی نے کیا کیا اس نے تو بیڑا گھڑک کر دیا ہے چاولوں کا تو یہ کس کس کے گھر میں ہوتا ہے کون کون جو ہے اس سارے ٹائم سے گزر چکا ہے یا گزر رہا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں شیئر کریں اور جو آج کی میں رہتے بھی بتا رہی ہوں اس کے بعد ایسا انشاءاللہ کوئی بھی چیز نہیں ہوگی اور میں آپ کو مزے کی ایک بات بتا ہوں اپنی لائس کی کہ میرے سے اگر کبھی پانی زیادہ ہو جاتا تھا اور کیونکہ میں کافی ینگ تھی اور مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا اور موز کہہ رہا ہوں تو میں کیا کرتی تھی میں اپنی امی سے آنکھ بچا کر اور چھپا کر میں اس میں آٹے کے باؤل بناتی تھی اور دو تین باؤل ڈال دیتی تھی مطلب سخت والے بہت سخت والے اور وہ سارا پانی ہے اس کا چوس لیتے تھے آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنا آپ نے پانی دیکھ کر ڈالنا ہے اور یہاں پہ پانی اور اب ہم ڈالتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اچھا یہی میجورمنٹ رکھیں پانی تقریباً دو گھنا آپ پانی رکھ سکتے ہیں مطلب ایک گلاس چاول ہیں تو دو گلاس پانی رکھ لیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی چاول کی چاول جتنے آپ کم بنا رہے ہیں مطلب آپ بنا رہے ہیں آدھا گلاس چاول تو پانی آپ ڈالیں گے ڈیڑھ گلاس اور چاول اگر بنا رہے ہیں آپ چار گلاس ٹھیک ہے تو پانی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈالنا ہے تقریباً چار گلاس ہی پانی یا پانچ گلاس کیونکہ چاول خود بھی جب بہت زیادہ والے چاول ہوتے ہیں مطلب زیادہ چاول ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت زیادہ نہیں ہوتی پانی کی اور جب ہوتے ہیں چاول کام تو ان کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی ٹھیک ہے زیادہ پانی کی مطلب اور یہاں پہ ہم اس کو کور کر دیتے ہیں چاول ہمارے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں دم کے مراحل میں ایک بار ہم اس کو کریں گے اور یہاں یہ دیکھ لیں اس میں ابھی بلکل تھوڑی سی ایک کنی نہیں کہہ سکتے ایک کنی سے بھی کم جو ہے اب آپ یہیں پہ ہمیں اس کو لگا دینا ہے دم پہ فلیم کر لیں گے بلکل لو اور یہ میں اب تو دکھا دوں کہ فلیم ہم کریں گے یہاں ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں فلیم جائے گا اور اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے اور یہاں پہ دم سے میں کھول رہی ہوں چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مددار بنے ہیں چاول اور یہاں پہ ہم فلیم کر لیتے ہیں اور آپ سے شیئر کروں گی آج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لاحاصل کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لاحاصل کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحجد پڑھا کریں کیونکہ تحجد وہ نماز ہے جو مقدر بدل دیتی ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے اب بہت سی دعاوں کے ساتھ یہ ہے ہماری آج کی ریسپی بہت مزیدار چکن پلاو اور ابھی ہم کرتے ہیں ڈیش آؤٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لو اوکے جی اور یہ ہمارا بہت مزیدار پلاو اس ریڈی اور جناب شامی ٹکیاں بھی میں نے ساتھ میں تلیں گے کیونکہ ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ اگر شامی ٹکیاں بھی ساتھ ہو جائیں تو کمال ہو جائے سوینکہ جی اب بھی ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم نے بنالی ہیں شامی ٹکیاں اور ہمارا پلاو is done اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن بجانا مد بھولیں اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو ٹکیا اور اللہ حافظ